حضرت سیان عبدالقادر جی لانی کو رب کائنہ جل مجل قریب نے اسی ماہ مقدس میں ربیو سانی کی اکثر روایات کے مطابق سترہ طریق بعد میں گیارہ لکھے لیکن غیر مطبر ہیں سترہ طریق کو آپ کا ویسال مقدس ہیں دعا پدائشی ولی تھے ولایت دو طرح کی ہوتی ایک ہوتی واہبی ایک ہوتی ہے قصبی قصبی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا قصب کام کرنا عبادت کرتا رہا طویل عرصہ تک اپنے رب کے عبادت کی یہاں تک کہ رب کائنات نے اسی اپنا قرب عطا فرما دیا یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ٹھوکر لگی اور وہ اللہ تعالیٰ جل و علیہ کے حضور سجد جل سے طائب ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیا فضیل بن عیاض مشہور طابعی ہیں بہت بڑے فقی اور محدث گزرے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اولیاء الزام کے موضوع پر جو کتابیں پڑھیں گے سسرہ علیہ قادری امن کا بڑا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض کا بڑے ہی برگزیدہ شخصیت گزرے ہیں طابعی ہیں بات صحابہ کی بات کہتے ہیں انہوں نے زیارت کی تھی واللہ تعالیٰ عنہ بڑے ڈاکو تھے بہت بڑے ڈاکو تھے رہزن تھے لٹے رہے تھے کافلوں کو لٹا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے ایک بقادہ گینگ تھا گروہ تھا اور یہ اپنے گروہ کے سردار تھے یہ اپنے گروہ کے سردار تھے نماز پڑھا کرتے تھے باوجود ڈاکو ہونے کے نماز پڑھا کرتے تھے ایک برتبہ کا ذکر ہے بعض رہتوں میں یہ ہے کہ یہ ایک دیوار پھلانگنا چاہتے تھے دیوار پر چڑھ رہے تھے اور اندر کسی بچی کی آواز سنائی تھی اور دوسری رہی ہے کہ یہ ایک کافلے کو لوٹنے کے لیے خیموں کے گردہ گرد انہوں نے اور ان کے گروہ کے دیگر افراد نے ننگی تلواریں لے کر نیزے لے کر محاطرہ کر رکھا تھا اور قریب ہو رہے تھے آئسہ آئسہ اس لیے نیزے اور تلواریں ننگی تلواریں نیزے اس لیے آتوں پکڑے تھے کہ خیمے میں اگر کوئی آدمی جاگا یا کوئی خاتون خیمے سے باہر نکلی جو کئی خیمے لگے ہوئے تھے اس پر عملہ کر کے قتل کر دیں گے یہ جس خیمے کے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے اندر سے کسی کے کچھ کہنے گنگنانے کے آواز سنائی دیں کان لگا کر سنا تو ایک بچی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھے اور اس کی یہ آئیہ برکہ آپ کے کان میں پڑھیں ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے کیا ابھی ایمان والے اللہ سے ڈرے نہیں ہیں ابھی ان کے دل پر زنگار کی تہچڑی ہوئی ہے ابھی وقت نہیں آیا چند تک شاہ قلوب ہم ان کے دل خشیت والے ڈر جائیں لرز اٹھیں لے ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں جانتے وہ کون سا لمحہ تھا کون سی گھڑی تھی یہ اس بچی کی آواز میں کیا سوزو گدار تھا جب آپ چونکہ عربی تھے عربی جانتے تھے یہ سنا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا اے ایمان والوں تمہارے دل اللہ سے ڈر جائیں ایسی چوٹ لگی کام گئے ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ گئی نیزہ بھی چھوٹ گیا ساتھیوں کو کہا پیچھے ہٹاؤ میں نے اپنے رب سے صلح کر لیا سارے ساتھیوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی پھر اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی اور ناور محدد بنے ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کیا جس کے صلح میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قربتہ کر دیا مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سیون ایٹ سیون ایس ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں